آج ہم بنائیں گے فیملی اوملیٹ بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی اور ہیلڈی چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو چلیے شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں یہ والا بہت ہی سپیشل قسم کا اوملیٹ تو سب سے پہلے ہم نے گیس کے اوپر رکھا ہے فرائی پین اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئل تھوڑا سا گرم ہونے پہ یہ دیکھئے یہ میرے پاس میڈیم سائز کا دو پیاز ہیں ٹھیک ہے وہ ہم نے چوب کر کے اس میں ڈال دینے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے فریش کٹا ہوا ادرک یہ آپ نے لینا ہے اوملیٹ کے اندر جب تک آپ کٹا ہوا ادرک نہیں ڈالیں گے اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا اور ایک ٹیبل سپون آپ نے اس میں ڈال دینا ہے فریش انین جو ہوتا ہے سپرنگ انین ٹھیک ہے گرین والا وہ آپ نے ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے مکس کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو مکس کرنے کے بعد جناب اب اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ دیکھئے ہری مرچیں تو یہ دو نارمل سائز کی ہری مرچیں ہیں باریک آپ نے کٹ کے ان کو ڈال لینا ہے یہ بیسٹ ہے بہت مزے کی لگتی ہے اور اوملیٹ کا یہ مین انگریڈینٹ ہے جو ہری مرچ ہے اور ادرک اس کے بغیر تو اوملیٹ بن ہی نہیں سکتا یہ آپ نے اس طرح سے چوب کر کے اوملیٹ میں لازمی ڈال لی ہیں تو اب اس میں ہم ڈال لیں گے دو ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر کیونکہ اوملیٹ ہم بنائیں گے چار انڈوں کا تو اس حساب سے آپ نے دیکھنا ہے آپ نے اس میں دو ٹی سپون ڈال دیئے لال مرچ کے اور یہاں پہ ایک ٹی سپون اس میں ہم نے ڈال دیا ہے نمک ون فورتھ ٹی سپون اس میں ہم نے ڈال دیا ہلدی پاورڈر تو یہ آپشنل ہے اگر آپ نے ہی ڈالنا چاہتے آپ نہ ڈالیں تو ون فورتھ ٹی سپون اس میں ہم نے ڈال دیا بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرچ کا پاورڈر اس کے ساتھ ہی ڈال دیا ہے ہارف ٹی سپون سابت زیرہ تو سابت زیرہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے اس میں مسالہ جو ہوتا ہے یعنی کہ وہ اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے اس کو زیادہ آپ نے براؤن کلر نہیں دینا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس دو آلو تھے نورمل سائز کے اس طرح سے آپ نے ان کو باریک باریک آپ نے کٹنگ کر لینا ہے اس طرح سے تو اس طرح سے سلائس کرنا ہے آپ نے پوٹائٹوز کو ایک میڈیم سائز کا میڈیم نے میڈیم سے تھوڑا بڑا تھا تو وہ آلو آپ نے اس طرح سے کٹ کے مسالے کے اندر آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھئے ون فورتھ کپ پانی ٹھیک ہے تو پانی ڈال کے آپ نے اس کے اوپر ڈھکن لگا کے سلو فلیم پہ جسٹ پانچ منٹ کے لیے آپ نے اس کو ککھ ہونے دینا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے آلو گل جائے گا تو یہاں پہ چار منٹ ہو گئے ڈھکن ہٹا دیا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور جو ہمارا آملیٹ ہے اس کا جو آلو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے ککھ ہو چکے ہیں دیکھئے آملیٹ کے اندر کبھی بھی پیاز اور جو ادرک ڈالی جاتی ہے اس کو بہت زیادہ گولڈن یا براؤن کلر نہیں کیا جاتا اس کو جسٹ سوتے کیا جاتا ہے اس طرح سے سیٹنگ کریں گے اب یہ دیکھئے اب باری آگئی ہے اس میں انڈے ایڈ کرنے کی چار انڈے لے لیے ان کو آپ نے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے سارے مٹیریل کے اوپر آپ نے جو انڈا ہے اس کو آپ نے پھیلا دینا ہے یہ دیکھئے تو اب یہاں پہ آپ نے اس کی اچھی طرح سے سیٹنگ کرنے ہیں جسٹ اس طرح سے بس جہاں سے آپ کو نظر آئے آلو تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں آپ تھوڑا سنکو پریس کر کے نیچے کر دیں اور یہاں پہ ڈھکن لگا کے آپ نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بلکل دھیمی آنچ پہ پکنے دینا ہے تو یہاں پہ اس کو ہم نے تین سے چار منٹ پکنے دیا ہے اب اس کا ڈھکن ہٹائیں گے تو یہ دیکھئے کتنا خوبصورت طریقے سے جو آپ کا آملٹ ہے وہ بن کے تیار ہو رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے فلیم بہت دھیمی رکھنی ہے اور سپیچل آپ نے لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے جس کے کورنر ہیں ان کو سائیڈ پہ کرنا ہے یہ دیکھئے بہت ہی کمال کا ہے یہ والا آملٹ اس طرح کا آملٹ میرے خیال میں یوٹیوب پہ آپ کو نہیں ملے گا تو یہ دیکھئے اب یہاں سے آپ نے اس کو یوں یوں پلٹنا ہے نیچے سے آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے تو اب ہم لیں گے ایک پلیٹ پلیٹ کو اس کے اوپر الٹا رکھیں گے فرائی پین کے اوپر فرائی پین کو ہم نے یوں پلٹ دینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اور یہ لیں جناب آپ کا جو آملٹ ہے وہ ہم نے پلیٹ میں پلٹ لیا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کا آملیٹ بن کے تیار ہے جو کہ فیملی آملیٹ ہے آپ اس کو چائے کے ساتھ ناشتے میں کھا سکتے ہیں آپ اسے شام کی چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اسے بریک فاسٹ میں کھا سکتے ہیں آپ اسے لنچ باکس میں پیک کر سکتے ہیں بہت ہی ہیلڈی ہے بہت ہی یمی ہے اور اس کے اندر بہت اچھا ٹیسٹ لگتا ہے جو ہم نے اس میں آلو ایڈ کیے ہیں اور آپ اس کی لک چیک کریں بہت ہی مزے کا ہے بس بنانا تھوڑا سا مشکل ہے اب اس کی کٹنگ کریں گے مگر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ اسے اسی طرح سے دھیمی آنچ پہ پکائیں گے اور اس کے جو کارنر ہیں ان کو بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے پریس کریں گے تو یہ خراب نہیں ہوگا تو یہ بہت ہی اچھی اس کی لک ہے پراتھے جیسا بھی نہیں ہے یہ پیزا جیسا بھی نہیں ہے یہ اپنے آپ میں بہت ہی اچھا آملیٹ ہے یہ دیکھئے تو جناب اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے اور وڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائے بائے